محمد خلقے دو جہاں آپ صاحب کا اس مقدس بارکاہ میں چلایا اپنی بارکاہ میں منظور و مقبول فرمائے مانیان نے صلاح وظامنے مومنی کے جو اعتباق کیا بدفیل محمد و عالی محمد وہ اپنی بارکاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور خصوصی طور پر سیئر شاہباز مخالی صاحب کیسر میں ممتلا ہے مالک کے بارے کر برا کے سب کے صدحت کلیہ کا فرمائے اور زیر حسن گرانی سید آور نکی صاحب اولاد ہے مالک قرآن ندینا آتا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لئے ملکے باوازِ بلانتر سلام اجازت ہے کہ آپ لوگ نہیں شروع کی رہا ہے پہلی پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آنے کا شرم ہوا ہے اسے پہلے میرا کبھی موقع نہیں بھی لیا مجھے تو آج آپ نے ایک ایک موقع دیا ان کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کرنے لگا ہوں جو خود ذکر اللہ ہے آپ سلامت رہے محمد و آل محمد ذکر نہیں ذکر اللہ ہے ذکر ہونا اور ہے ذکر اللہ ہونا اور ہے محمد و آل محمد ذکر اللہ ہے اس لئے تو میرے چھتے امام فرما دیا دنیا والوں ذکر و ناؤ ذکر و ناؤ جس نے ہمارا ذکر کیا بس اسی میں اللہ کا ذکر کیا آپ سلامت رہیں میں بات شروع کرتے ہیں جس نے ہمارا ذکر کیا لفظوں پر بہت کیجئے گا میں مشکل باتیں اپنے والد صاحب کی طرح بلکل نہیں کرتا آسان باتیں کرتا ذکر فرما دیا ذکر و ناؤ ذکر و ناؤ جس نے ہمارا ذکر کیا بس اسی نے لفظیں بس مگار کرنا ہے بس اسی نے اللہ کا ذکر گیا آگے میں نے چھتے امام فرما دیا دنیا والوں ذکر و عدود پہ ناؤ ذکر و شیطان نے اور جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اسی نے تو شیطان کا ذکر کیا آئے آئے آپ غور فرمائیں سرگار فرمائے ہمارا ذکر رحمان کا ذکر ہے ہمارا ذکر ہمارے دشمنو کا ذکر شیطان کا ذکرہ ہے تو سرکار دوالب نے یہی تو فرمایا تھا زیجنوں مٹا ہونے سکو میں ذکر علی کے اپنے اپنی مجلسوں کو میرے پھائی علی کے ذکر سے زینت دینا تو جیسے مجلس میں ذکر علی ہوگا وہ رحمان کی مجلس ہوگی جہاں نہیں ہوگا وہ شیطان کی مجلس ہوگی آئے گی بہت فرما رہے ہیں جناب آم بس یہ آپ کی توجہ چاہیے تھیں اور یہ پکی بات ہے میں دو چل پانے سلی کر رہا ہوں تاکہ جو آ رہے ہیں وہ آ جائیں ہمیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے میرے جانے والے پر اپنی عزیزی میں دیانہ ساتھ آئے ہیں باقی جانے والوں میں فیلحال کوئی ایسا چہرہ نہیں جسے میں جانتا ہوں لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو خون کے رشتے سے پڑھ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کون سا رشتہ ہے میں نے مولا سے پوچھا گیا تھا وہ کون سا رشتہ ہے جو کائنات کے ہر رشتے سے پڑھ کر رہے ہیں تو میں نے چھڑے امام فرما دے دنیا والے وہ رشتہ رشتہ بلایت ہے آپ کا میرا جو رشتہ ہے وہ رشتہ بلایت ہے قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن میں میں نے خون کے رشتے ٹوٹتے دیکھے ہیں ولایت کے رشتے جھڑتے دیکھے ہیں آئے آئے آپ کو نہیں پھرمارے وہ میں نے خبر مولا کو شریف فرما تھے جناب مفتر لے تھا سرکار آپ پر ایک خوش قسمت ہے جناب علی کے بیتے ہیں جب پیسری مصطبان آنا میرے خبر مولا کے چہرے پہ کہاں آنا آنا آپ مفتر خبر دار آج کے بات نہ کہنا جناب علی کے بیتے بھی ہیں پھر بھی نہ تو بچا گیا ہے میرے مانگا کہ سن ملاحیت علی جب نے ابھی کائنے خائرہ میں بیان لگی میں نہ ہو جناب علی کا بیتا ہونے میں اتنا فاثرہ نہیں جناب علی کی ملاحیت میں کائن ہونے ملاحیت علی کا بیتا ہونے پہ اتنا فاثرہ نہیں جتنا جتنا علی کی بھینایت میں کائن ہونے میں فاثرہ ہے بس فاظرہ میں شروع کرنے لگا ہوں کیونکہ تنجمنے قدارے میں خیلات المومنی میں دیل رکھا ہے بی بی مخدومہ شام کے لارے سے تو ہم مجلس کا آغاز بھی بی بی کے خطوے کے جو مجلسے کرنے لگا ہوں کوب حاصلے کے شام تک بی بی نے جو خطوے دیئے ہیں نا سائیبان مخترم اب وہ قرطو میں چھپ چکے ہیں میرا چملہ ہو مجھے واپس رکھا دیجئے آغازادی کے جنرے پڑھنے لگا ہوں دربارے ابن زیاد میں میرے بولا علی کی شان میں گستاخی کی گئی بی بی نے جب یہ منظر دیر کھانا میرے باپ علی کی شان میں گستاخی ہے ابن زیاد سب خاتم ہوں گے علی کی پیٹی نے جب داکار وہ سنے کوفر کی تاریخ کو پتل کے رکھ دیا بی بی گنڈی ہے بکتو علی جل اللہ وقتو بکتو اللہ وقتو بکتو اللہ وقتو بکتو اللہ وقتو بکتو بی بی گنڈی ہے علی کا بکتو حرام زادوں کی پیشانیوں پر لکا ہوتاں حرام زادوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے انہوں بی بی نے ابن زیاد کے فرمار میں جملے کہے فرمار ابن زیاد سے کچھ بندے اٹھے علی کی بیٹی قائد بھی ہے اپنے باب علی کے فتائق پڑھنے سے بات نہیں آتے پرائے تو صحیح کیسے لکھا ہوتا ہے علی کی بیٹی وہ سکرہ کے لہتی ہے نہ آؤ لیتا ہاولا ہے جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے یہی نے لکھا ہوا ہے ہائے ہائے معلوم ہو گیا معلوم ہو گیا علی کے فضائر پڑھے جا رہے ہو دور نہیں فرمائے ہو علی کے بولا کے فضائر پڑھے جا رہے ہو بندر سے پرداشتہ ہو کھڑا ہو گیا کیا ہے وہ بھو بھی بھی کے جملے تو یاد کرو شاہ مالی آقازادی کہتی ہے اوہ شاہ ملو میرے باب علی کی فضائر تمہارے سینوں پہ رکی ہوئی ہے اگر میرے باب علی کی فضائر تمہارے دنوں میں اتر جاتی میرا بھائی حسین کبھل نہ ہوتا ہائے ہائے اوہ قدر حسین کی وطا بتائی شاہ مالی آقازادی نے بھوک دے گا دی کہ اگر تمہارے دنوں پہ اتر جاتی علی کی فضائر تو پھر فیسرہ ہو گیا جو بھی قدل ایمام حسین کی فائر ایسٹر سے نکلنا کیا پا ہے حسین علیہ وآلہ 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 ایمام حسین علیہ وآلہ 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 شہین کی لسٹ پڑی وہ کس نے بنائی فکر دینے لگا ہو شہین امام حسین علیہ السلام ہوگے قاتلوں کی لسٹ فقت کے امام نے بنائی تھے قاتلوں کی لسٹ فقت کے امام نے بنائی اور زیارت مہارشاہ میں وہ قاتلوں کی لسٹ ہمیں بتا دی امام قاتل ہوئے جب آپ نے تو قاتلین کی لسٹ امام نے بتائی لاناللہ امتن قطرمتا اللہ سے امت پہ لانت کرے جس نے حسین کے قطر کیا ہے شاہد فرمارے بتا دا تو امام حسین ہوئے لانت کس میں گئی یہ کس نے زیارت مہارشاہ کس کی ہے میری یا ہم کی نہیں وقت کے امام کی لاناللہ امتن قطرت کا لاناللہ امتن سانمت کا لاناللہ امتن سامیت میں داولے کا فرازیت پہ میرے مولا سے پوچھا گیا جس نے قاتل کیا اس امت پہ لانت جس نے ظلم کیا اس پہ بھی لانا یہ ظلم کیا ہے تو جاں کیا تھے فسع شائع علاو غیر محل شائع کو اس کے محل کے غیر میں رکھنا ظلم ہے پوچھا گیا پتائے تھے کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے میرے امام کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا ظلم علاو غیر محل ناو غیر محل علاو غیر محل علاو غیر محل علاو غیر محل علاو غیر محل محل فرمانے لیرہ جب نے آیت پڑھی اس کی پر خانے لیرہ ہم نے کسے نازل کیا کس کو نازل کیا قرآن کو اب آپ نے کوئی کرنا ہے میں اپنے والد صاحب کی طرح مشکل بات نہیں کروں گا انہا انزلنا ہو یہ جو ہو ہے نا یہ واحد مذکر غائب کی زمین ہے یہاں قرآن کا اللہ نے نام نہیں بگوڑ ہے آپ کا اگر بات مشکل ہو جائے گی تو میں آسان کر دوں گا قرآن پڑھ رہا ہوں انہا انزلنا ہو ہو جو ہے واحد مذکر غائب کی زمین ہے اللہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے حامد اسے نازل کیا قرآن نہیں اسے اسے نازل کیا کس کے لیے فی لیلت القادر لیلت القادر کے لیے اب آپ نگوٹ کرنا ساری زندگی تو ہم سنتے رہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور مرتضی ترجمہ کر رہا ہے ہم نے اسے نازل کیا اگر قرآن ہوتا نہ دو مرن کی تمہینہ پھر پاتے ساری آسان ہے اگر قرآن ہوتا دوسری طرح کہہ رہا ہے اِنَّا اَنسَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًا لَعَلْنَكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ آخر کر سکے قرآن کا نام لیا نا قرآن کا نام لیا یہاں پہ ضمیر لگائی اشارہ ہے کوئی باہر مذکر غائد ہے اور خدا کے لیے لفظ باعتبار لفظ معدد سہدی ہے زحمت تمام ہونے لگی ہے میرے مولا سے پوچھا گیا اللہ جو اشارہ کر رہا ہے ہم نے اسے نازل کیا لیلہ دول کاندر کے لیے یہ تو بتائیں لیلہ دول کاندر کون ہے وہ کون ہے جو نازل ہوا میرے چھتے مانگوں جب دنیا بولے لیلہ دول کاندر ہماری دادی زہرا ہے ہائے ہائے اب سید میں سادروں نے بولتا کہ لیلہ دول کاندر ہماری دادی زہرا ہے اب یہ پیسنا ہو گیا اب نے اسے نازل کیا سادمہ کے لیے میں نے مورسے کا نام نہیں لیا اگر تو روایتی باتیں سن نہیں ہے تو میرے نارے بڑے دعا رہے ہیں روایتی باتیں سن رہے ہو تو نارے آکھوں مدلما کیسے لگواتوں میں نے پھوڑا تک لوگ کھڑا کرنی آتا تو پاکستان تو میرے لیے کو چیز نہیں ہے یہ تیمتی فیتر دینے لگوں آتیان سے لوگوں سے دعا لینے کے لیے لیلہ دول کاندر سے بنا جائے جناب سیدہ میں مولا سے پوچھا گیا انام اللہ میں یہ جو مططر خائف ہے یہ کون ہے میرے میرے آپ 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 کون ایم کی تخلیق کا علمان علی ہے ارے حافظ ہے خدا جس کا وہ قرآن علی ہے حافظ ہے خدا جس کا وہ قرآن علی ہے اب یہ ہے کہ ایمان کی میزان علی ہے اور مخلوق پہ اللہ کا ایسان علی ہے اگلے لفظ سنو کولین پہ اللہ کا ایسان علی ہے ہے عرش مقدس پہ اور یہی نقش وفا کے ہے عرش مقدس پہ یہی نقش وفا کے اور ایک قدرت نے کلم توڑ دیا ان کو بلا کے مخلوق پہ لے ایک ہے آپ سلامت لیں میرے مولا کا فرمان ہے آپ کو آپ سلامت لیں مولا کا فرمان سناتا ہوں سرگار کہتے ہیں ہماری ولایت وہ کبال ہے جو پھوڑوں کو جوان کر دیتی ہے ہماری ولایت وہ کبال ہے جو پھوڑوں کو جوان کر دیتی ہے آگے میرے چھنے امام فرماتے ہیں دنیا امدلو ہمارا بکس میں لانت ہے جو جوانے کو بھی پھوڑا کر دیتا ہے آئے ہائے اور ولایتیں انہیں اپنایں ولایتیں نہیں ہوں گی تو پھر پھوڑے بھی جوانے ہوں گے اگر بیٹھے علی ہے جو جوانے بھی پھوڑے ہوگی اِنَّا اَجَلْنَا ہو فِي لَيْلَ دِلْ قَادر کا ہم نے علی کو فقم دیا آدمِ عمر چھوڑ کے فاطمہ کے لئے نازل ہونا اچھا آپ نے یہ سب رکھا جی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لہرہ دل کا پھوڑے میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لئے ہائے ہائے آگے پڑھو رہا فَمَاوْ عَدْرَاقَا مَاوْ لَيْلَ دُلْ قَادر قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے ہائے ہائے خدا کی قسم نے آپ پہ جمع کرنے لگا ہوں میرے مانے صاحب کے تو سیر آگے یہ ویسی بنیاد پہ دور رہا ہوں جب بولا کا فرماد سنا تو سرکار ہم نے نازل کیا میں نے نہیں آپ کی نازلہ کا ترجمہ جو عمر جی کرے قرآن کرے علی کرے کیا کہیں گے میں نے نازل کیا یا ہم نے یہ ہم کیوں کہتا ہے جب بولا کا فرماد ہے سرکار فرماد ہے ہن لناو معلو بے حالاو کن مفیحاولتن ہوا نحنو مفیحاولتن نخدو ہوا کہ ہماری اللہ کے ساتھ حالتیں ہیں ایک حالت میں وہ ہم ہو جاتا ہے ہائے ہائے اب میں دیکھتا ہوں کہ اولے جبلے پہ بلدے پھوٹتے ہیں جلے کہوں ایک حالت میں وہ ہم ہو جاتا ہے ایک حالت میں ہم ہو ہائے ہائے وہ ہم ہو ہم ہو لیکن جب ساتھ کی بات آتی ہے سیدے ہیں ہم ہم ہے یہاں پہ سیازمت والے توہید محفوظ ہے نا وہ وہ ہے ہم ہم ہے میں نے تکمہ کیا ہم نے علی کو ناظر کیا جس کے دیر میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کیا میں اسے کرنے لگا ہوں جس کو پرکھنا ہو محترم قرآن سے قرآن کو پرکھنا ہو حدیث سے مولانا کا فرمان ہے کبھی ہم وہ کبھی وہ ہم ہوتا ہے قرآن بھی بتا جب وہ ہم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جب وہ ہم ہوتا ہے اللہ کو کہنا پھن جاتا ہے قرآن کو میں نے نہیں ہم نے ناظر کیا ہائے 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 ناریم آپ سلامت رہے میں نے کہا قرآن سمجھو یا عزیز سمجھو میں نے نہیں میرے ساتھ بولوں گے تو میں پھر جمالا کہوں گا میں نے نہیں ہم نے ناظر کیا کہا جب وہ ہم ہوتا ہے سورا یاسیر پانجرنا ہو انہا نخلو محیل ماتا اللہ سورا یاسیر میں کہتا ملکوں کو میں نہیں ہم زدہ کرتے ہیں ہائے 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 ہم کون ہے کون ہے یہ ہم کبھی وہ ہم ہوتا ہے چلے یہ آپ کو چھوٹی بات کبھی وہ ہم ہوتا ہے اللہ جمالا سیلت سمجھ کرتا ہے فرمان مصطفیٰ یہ ہے کبھی ہم بھی قرآن کو بتا یہ وہ کب ہوتے ہیں سیاس کونٹ والو قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں پہلی پہلی مرتبہ آیا ہوں اگر قرآن کو نہیں مانتے تو میرا پہلے یعیم اندام ساروں کو میں نے پرمانی قرآن کی آیت ہے قرآن ہے تو دے آؤ سورہ اعزاب کی پچیس نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں کہا کبھی ہم بھی وہ ہوتے ہیں کہا یہ وہ کب ہوتے ہیں کہا جمالی اعزاب چھوٹو بھی جنابینی سے ہوئی ختم بھی جنابینی پہ ہوگی یادرین مدور ختم نام کے آیا تھا جنابینی نے اس کا سیطان سے جدا کیا اسے پکڑ کے جلینا مصطفیٰ کی طرف رسول کہتے ہیں یادرین اللہ آجلی کی جان میں تکپڑ ہے آجلی کی جان میں تکپڑ ہے تب یہ جملے کہنا جناب جبرائیل سورہ اعزاب کی پچیس نمبر آیت نے آیا اللہ کہہ رہا ہے قبل نافد مومنی ممجدہ اللہ کہہ رہا ہے آج کی لرائی میں اللہ خوب نواہ ہے بندے تھاکے گئے ہیں میں کوش نہیں کر سکتا میں نے روایت نہیں آئیت پڑی ہے آپ سلامت رہے میں نے روایت نہیں پڑی سورہ اعزاب کی پچیس نمبر آئیت پڑی ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ مومنی نل کتاب آج کی لڑائی میں اللہ خوب نے لڑا لڑے کھولیت تھے ہائے ہائے وہ یعنی اللہ نے کہا آپ کو عالم کو دم سے دیر دیا لڑے کھولی میں کھولا مہنے لڑا کم از کم بیس آیتِ قرآن کی سرانی پڑے گی تاکہ آپ ساتھ ادار میرے ساتھ مل جائے یاد اللہ اول حدیب مجھ ہی بہت سعاب علی قرآن لے تو یاد اللہ کون میرا مولا علی یاد نہیں اللہ نے رجیم سے کہا تھا رجیم تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دوڑوں ہاتھوں سے بنایا ہائے ہائے دوڑوں ہاتھوں سے بنایا اور یہ دوسیاں کونکہ بچے بچے کو آتی ہے آو ماں تمہیں چھانی میں یاد سنا بیٹھنیزوال سرکار دوال اپنے درہت کے نیچے اپنے صحابہ سے بائط لی اپنے ہاتھ کے بلند کیا آو میرے صحابہ میری بائط کرو اتھا میرے حسول نے ہاتھوں کے پھیرنا دار تپ تپ سے ایم خیمر شکن اپنا ہاتھ رکھا سورہ فتح کی آیت بھی جد müsst اللہ اے ہیں فوق آئے کی ہم یہ جو ہاتھوں کے پر ہاتھ یہی تو اللہ ہتا ہاتھ آخر Jorge اللہ 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 مہینے سنا پھٹا کی آیا ربانیت میں یہ تو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہ کس کا ہاتھ ہے کسی کو چاہتا ہے اگر کسی کو چاہتا ہے اگر جملے پھر نکھر جائے گا جو قرآن کی نہیں مانتا اسے کا کچھ نہیں کہا سکتا گائے میں آرے محمد کہاں کرے تو پھر ڈرتے کیوں ہیں کعبے کی چھاہتا ہے کعبے کی چھاہتا ہے میں آگایا یہ بھائی آئے جو بھی ساتھ کراتا ہے اسے جو چونتا ہے اسے جو چونتا ہے ممبر رسول ہے بولنا چاہیے بولنے کی عادت ہونی چاہیے کعبے میں کعب آئے گی آپ آپ غور کرنا پیچھے ملے پھرنے میں نے ساتھ روڑ بولنا یہ نسبت ہے محمد و آل محمد سے حملے سے چھتا کعبے کو نسبت ہے کعبے اللہ سے کعب کعبے کی چھت پہ کھرے ہوتے پہلا پہلا خدماتے میں تو پھر میں دماغے کعبے کا حق ہائنا اللہ کعب کھار جس کی خدابت کا ممبر بند ہے اس کے معلے میں امام سبحانہ دیتے ہیں تو امام سبحانہ کی فتیلت پر نہیں پہتا آئے آئے اس سے اصاب اچھا پہلے بات کرنی ہے اللہ والے حقوں کی جسے اچھی لگے گی اس کا ظرف بتا دے گا جسے نہیں اچھی لگے گی آمین سپنے میں موکرم مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کسی میری بات اچھی لگ رہی ہے کسی میری بات بھوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہاں جا پوچھو تجھے بڑا بڑا عالم ساتھ لہے جو میں نے مولا کا فرمان پر رکھا ہے نفس قیفیت بناتا ہے جہاں آئینہ بنے کے بکھا دیتا ہے ہائے ہائے نفس قیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ پندے دکھا دے گا کسی اچھی لگ نے ہے ہوسٹا بھی چہرہ بنا رہا ہے کسی پوری نگ نے ہے ہوسٹا بھی چہرہ بنا رہا ہے اللہ توانوں کو نگے لگ shin راضی اللہ علیہ ملینہ میں ملینہ راضی ہوتا پہلے والے راضی ہوتا ناراض ہوتا کئی فیلنہ ہے تو تو کیسے مرکتا نہیں بتا کیا شکلے اللہ راضی ہیا نارا داوردہ ساکھا ہے لگا میں نے علیہ کو بادی اللہ پر آیا ایسیلی ہے ہائے ہائے آپ سلامت رہے ہیں وہ کہا میں نے علی کو مجھلا بنایا ہی شریعہ ہے علی کا چہرہ پر ایک کھل گنا اگر نہیں راضی میں نہ بھی راضی ٹھیک ہو گئے جناب اللہ صاحب کمال کر دیا آپ سلامت رہے بھائی مران میں کم تھی بات کرنے لگا آپ سارے لئے حق میں بولیں گے علی کا چہرہ پر ایک سنے علی راضی علی ناراض اور جب علی راضی تو اللہ راضی علی ناراض تو اللہ ناراض تو پھر آج کے بعد رضی اللہ اسی کا کہنا اسے علی راضی خدا رہے ہائے ہائے آپ کی مفیقہ سے تکیر ہے کیا آگئے کیا آگئے کیا آگئے کیا آگئے 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 جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے نئے بندے کو پھائی مران تھاند نہیں دیلئی کہ یہ نیا نے آیا ہے ہمیں امتحان دے پاس ہوئے گا پھر سی تاند دوانگے جو کہتا ہے کہ میں نے تھاند نہیں دیلئی ہم سائے سے پہ میرا ہاتھ پکڑ کے پہ میں نے زبانہ کی شان کی ایک عظیم بات کرنے لگو اس کا ہاتھ پکڑے کھڑے گا میرے والا قائم آنا ہے کعبے کی خات پہ کعبے کی خات پہ آوگے قائم آنا محمد پہلا جمعہ کہیں گے آؤ اللہ بھائید اللہ ہے آؤ زہین یدو اللہ قائم اپنے ہاتھ کو خنان بکا کر دیں گے آؤ اللہ کی بھائید یہی اللہ کا آنا ہے آپ سلامت رہیں آپ کی جو تقیف ہو اللہ علامہ صاحب کی سہت و سلام کی کیے خلاقہ kicked خدا ہے وہ جسے رب العنام کہتے ہیں خدا ہے وہ جسے رب العنام کہتے ہیں نبی ہے وہ جسے مرسل سلام کہتے ہیں نبی ہے وہ جسے مرسل سلام کہتے ہیں اور جو انگلیوں پہ نجائے نظام شمس و قبر جو انگلیوں پہ نجائے نظام شمس و قبر اصول دین میں اس کو امام پہتے ہیں چلیں میں اب یہ شیر سناوں مولوی اور شیر یہ ہوئی نہیں سکتا اکی کہتے ہیں مولوی ساتھ سوڑا ہو تو قدر کی یہ کہتے ہیں جب مولوی پہ سوڑا ہوتا ہے پھر مولوی بڑھتا ہے لیکن شیر پڑھنے لگاؤں ابھی تئیس سترونی کو میں لکھنوں میں تھا ماں میں نے خدائے سکھن کی کھڑ گیا خدائے سکھن کا شیر دیکھا وہی جا کے لکھنوں میں پڑا ہے میں نے پتی سے تیس ہنار کا مجمع تھا سارا کھڑا ہو گیا میں آپ سے پلانے لینے کے لئے کہنے لگاؤں ہے خدائے سکھن کا شیر ہے مرکنا میں پھرکا کینا ہے خدائے سکھن کے دے ہیں 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 دورے تاجے علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہداجے علی ہے ہائے ہائے آپ کو میرے ساتھ ضرور کرنا اللہ کے سوا جو بھی ہے اس پہ جائی پیچھے والوں کو آپ شلامت لیں آپ میرا خیالات میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا گھنے گئے اِنَّا مَنْزَلْنَا حُفِی بَحِلَتِ الْقَرَ ہم نے علی کو ناظر کیا فاتح واقعی تمہیں کیا پڑھنا کہ فاطح واقعی قرآن تو پڑھو لَيْلَكُلْكَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ عَلْقِشَا لَيْلَكُلْكَدْرِ کیا نجمہ کیا جاتا ہے جی ہزار محیدوں سے چیز ہے اور اس کے دولا کہنا شاہد سے مراد محید میں میں نے چاہتا جی کیا ملے ٹھیک ہے بھائی میرے تاکہ بات ریکارڈ ہو جائے شاہد سے مراد محید میں نہیں سورہ قوبہ میں اللہ شاہد فرما رہا ہے اِنَّا اِنَّا اِتَّا شَهُورِ اِنَّا اللَّا ہے اِسَنَا اَشْرَا شَهْرًا پھر کِتَابِ اللَّا ہے یَوْمَ خَلَقَ سَنَا وَاتِ وَالْعَضَ مِنْ حَرَا وَاتِ وَالْحَرُمْ تَا اللَّا کے نردی شَهُورِ کی تعداد پارا ہے چاہتی سے ہے یَوْمَ خَلَقَ سَنَا وَاتِ وَالْعَضَ ابھی اللہ نے زمین و آسمان بھی نہیں بنائے زمین و آسمان کی کھلکت سے پہلے پارا جب زمین و آسمان نہیں جب آسمان نہیں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا سورج و چاند کی کرنے سے جنب بنتا ہے دنوں کی کرنیشوں سے ہفتے بنتے ہیں ہفتوں کی کرنیشوں سے مہیمیں بنتے ہیں جب آسمانی میں جب سورج و چاندی میں تو پھر شاہر سے قرآن مہینے کیسے اس نے تک علاق قرآن مولوی سے نہیں بولا سے پوچھنا چاہیے جب آسمان قرآن سے پوچھا گیا شاہر سے قرآن کون ہے میں نے پانچوے امام کرتا جہاں پھرے دو بھی ساند شاہر سے قرآن مہینے نہیں اب پارا امام ہے آئے 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 جنابِ سیدہ ہزار امام سے بھی افضل ہے سمجھے گی آپ پہ قول فرمانے ہیں امام پہ لینت و قدر سے پران جنابِ سیدہ جنابِ سیدہ ہزار اماموں سے افضل ہے بلوں کے چہرے اتر جاتے ہیں یہ نئی باتیں کہاں سے آگئے ہیں نئی باتیں کریں گے تو کار آدھی ہوں گے آلِ محمد کی فضیلتوں پر وہ امامت ہوتا ہے سمجھے دنیا کا سکتے ہیں بھائی برانجی سے کلی بات اچھی نہیں میں سے سارے خاموش ہیں امامت اوہدہ ہے اوہدہ اوہدہ ہے ساتھ اوہدی ہے میرا اوہدہ ساکرِ حسین ہے ساتھ میری کوئی اور ہے امامت جنابِ علی کا اوہدہ ہے ساتھ اوہدہ ہے دوری پھنوارے قرآن گردہ لائلت و قدرِ خیلوں میں عالفِ شاہ جنابِ سیدہ اگار اماموں سے افضل ہے اس کی تعلیم یہ ہے کہ سیدہ حضار اللہ کا جاتر ہے وہ باہلے کے میدان میں سیدہ آنکھے چلتی ہے علی پیچھے پیچھے چلتے ہے بندوں کے ساتھ سے مدر گئے یہ میری باہلے میرے محترم مدر آپ سلامت رہے اگلے جملوں بھی لوگ سے دیکھیں ملائکہ آتے ہیں روحِ قدرس آتے ہیں کس کے پاس؟ لائلت و قدر کے پاس آئے خیلے آبانی بات بلکل در افتحات میں ہوگی لائلت و قدر سے پناہ جنابِ سیدہ ہے ملائکہ روحِ قدرس آتے ہیں جنابِ سیدہ کے پاس من قلِ عامر حرامر لے کے ریز کام رہے ہیں موت کام رہے ہیں حیات کام رہے ہیں شفاہ کام رہے ہیں ہم ملائکہ کے سیدہ سے پوچھتے ہیں کسے ریز کو دینا ہے کسے اُناد دینا ہے کسے موت دینا ہے کسے شفاہ دینا ہے گھدہ گھدے رہے ہیں بڑو آخری آئے حیجہ حبتہ بڑو قرآن جو پڑھنا سواب ہے اے یہاں مطلع ہے یہ پہتر موربیوار اللہ پر آگر کرے یہ کو دہ لکھا کی جب تک کے دین نالی کرنا ہے تو یہ دیکھتا بولے مطلع کے مرے ساتھ ضرور پہلے پڑھر سے مراج دین نئی میرے پانچ بہم آم پہتے ہیں انہ پڑھر اللہ ایس من قائم آزمان اے 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 ایمارCan اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خدا کے لئے اگلے جملے آپ سلامت رہیں آپ مولا زندگی دے سلامتی دے ایک آپ میں نے باکر بیٹھے ہیں ایک وہ دروازے میں آگے ملان بھائی بیٹھے ہیں اس کے لئے میرا کوئی بندہ واقف نہیں ہے خدا کے لئے اچھی جب یہ کہ پھر بولنا آپ نے میں نے تھا جبکہ امام صلی اللہ کا ظہور نہیں ہو جاتا ظہور قائم ہوگا ریس اولاد شفا میرا مولا قائم دیں گے جمعہ پڑھنے یہاں گوٹویوں تھے جی ایک دیرے اوندر ٹھیک ہو گیا تو یہاں جمعہ ہوتا ہے اس دفعہ مرتضاء مہدی کے کہنے پہ عمران یعنی ٹیپ ریکارڈر لے کے لئے مولوی کی چلا کی پکڑھنے لگا سرکار دوسرا خرمہ شروع ہوا پہلے سرکار دوارد کا نام آیا آپ سارے بیٹھے رہے مولا علی کا نام آیا بیٹھے رہے مولا حسن مولا حسین مختوم آنا حیبت اللہ مولا حسین以ب مولا ہی پہلے کھڑا تھا آپ سارے کھڑے ہوگے جب سارے کھڑے ہوگا مولا ہی پہلے کھڑا ایم آن کے نام پہ مولا ہی پہلے کھڑا آلمین کو رسک ملے رہا ہے آئے آئے اور یہ جب لینا ہو مجھے آکے یہاں سے پکڑ لینا میں سپیکر کے ساپنے کیامرے میں ریٹار کر آ رہا ہے وہ امام جمعنا جس کی جوتیوں میں چھنکے آلمین کو رسک مل رہا ہے تب اتنا کو کہنے کا حق ہے نا جس کے جان میں بیٹے کی جوتی آلمین کو رسک ملے سکتی ہے اسنا دادا لی مجھے رسک نہیں دے سکتا آلین کو رسک ملے سکتا غدیر میں میدان کر آپ کی زندگی ہو ہم سارے بتانا غدیر پہ کس کا دین مکمل ہوا بولو بولو کس کا دین مکمل ہوا اللہ کا نہیں رکار کرو محترم نہیں بات کرنے لگا غدیر پہ اللہ کا دین نہیں مکمل ہوا بلکہ بلکہ تمہارا مکمل ہوا ہے پڑھو قرآن کیا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہائے ہائے تمہارا دین مکمل ہوا علی کی بلائیت ہے میرا امان کیا جب پڑھنا کس مانتی تھی دادا بھی یہ کرا رہے بلائیتے لی کر لیتا ہے اچھا دین مکمل ہو جاتا ہائے ہائے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے آجا آج میں آج میں تمہارا دین مکمل ہوا علی کی بلائیت میں اللہ کا دین کا مکمل ہوا پڑھنا قرآن یہ میں اللہ کا دین کا مکمل ہوا یاد ہے کسی کو نہیں تو میں بتا ہوں آپ کو آتا ہے آپ دور نہیں کرتے اِذَا جَعَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَدْ وَعْرَيْتَ النَّاوْ سَيَدُ قُلُونَ فِي اے ہائے پڑھتے بھی ہو اگر بھی سمجھتے بھی کہا جب نصر اللہ اور فاتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کرے کوئی ایک پتہ تو سمجھے گا نا میری باہ جب نصر اللہ اور فاتح اللہ اکٹھے ہوں گے پھر تم دیکھو گے لوگ کیسے جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں لوگ مفضل پریشان ہوتے جاتے ہیں میرے چھدے مولا سے مولا یہ فاتح اللہ کون ہے ناصر اللہ کون ہے جب یہ اکٹھے ہوگے پھر جو دین ہوگا وہ اللہ کا ہوگا میرے چھدے امام کہتے ہیں مفضل خاندر ناصر اللہ میرا دادا نہیں ہے تھاکہ حصہ میرا بے کا قائم ہے کوئی بات نہیں اگلے جملے پہ میرا داوہ کم بھولو گے یہ دونے اکٹھے کم ہوگے ناصر اللہ اور فاتح اللہ اکٹھے کم ہوگے تھاکہ اللہ کا دین مکمل ہو جائے ابراہ دادا نہیں ابراہ میں نہیں بات کرنے لگا ہوں کم ہوگے اکٹھے مفضل کہتا مولا آپ بتائیں کم ہوگے میرے چھدے مولا کہتا ہے جب میرا بیٹا قائم خروج کرے گا کہاں کام سے کرے گا کہاں نجب سے اچھا مولا نجب سے کرے گے تا کیا ہوگا دیکھو تفسیریں ادھوری پڑی ہیں آپ نے میں نے روایتی مجلس سے سن رکھی ہیں تفسیلیں آئیمات ہار کی طرف بہار کتان نہیں جا رہا میرے چھدے مولا مفضل سے کیا رہا ہے مفضل جس وقت میرا بیٹا قائم خروج کرے گا جیسے میرا بیٹا قائم خروج کرے گا ناصر اللہ مارفت ہوتا ہی کتھے کیسے انہیں اب دیان کرنا خور سے چھڑتا کہاں کیسی طرح پیٹا خروج کرے گا جتنی تاغوتی طاقتیں ہیں اس دنیا میں جتنی تاغوتی طاقتیں ہیں آپ نے صدا ہوگا پڑے بولیوی ممبروں سے محرابوں سے کہتے ہیں یہ جی تاغوت کا کام ہے سیاہ کون کو آپ اس میں لڑایا جا رہا ہے اس کے پیچھے تاغوتی طاقتیں ہیں آپ تمہیں میں پتاؤں تاغوت کیا ہوتا ہے میرے پانچوے مولا سے پوچھا گیا تھا تاغوت کسے کہتے ہیں میرے پانچوے امام کا جا جا فرد جیفیر حرمہ پندہ تاغوت ہے جب ان کے لئے ملائے پہ امیل ہوئے ہی 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 ہنے باتیں کھونی باتیں فرق جائیں گے وہ کچھ اپنے بھی تو ہوں گے نا جو امام سے کہیں گے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں وہ بھی تاغوت ہوں گے جتنی تاغو کی دانتے اللہ کرے آپ کو سمجھا جائے تاغو کی دانتے میرے پیتے کائن کے لسکر میں حملہ کریں گے میرا پیتا کائن کے لسکر پیچھے پہ تم کرے گا دوسرا کو دو دیترا میں پیچھے کرے گا شیطان دارا لگا کے کرے گا جتنی کرو کائن کے لسکر پہ حملہ کرو فتا ہماری ہے میرا مولا کاتے جب وفاتح انسونا جب سے مانگارا لگائے گا لگے جلدی ہمنا در قائم کے لشن میں فرا ہماری ہے اتارم زمین نجف میں جلزرہ دائے گا جنابِ علی سانچار کے اوٹھنے دے گے قائم بیدار کے سلیرس جرا سپاہی دارا اونو بھی نہیں دور دے دے گا لیمتا دے آپ سلام بات رہے اور میں نے قرآن کی تفصیر پڑھی ہے قرآن کی میں مولانا فرمان پڑھے آجے نور سمجھے کتاب قرآن تفصیر ایک میرے میرے گا صرف میں ستائی جنگا پر سو مکمل کی کیلے تفصیریں نمونا دیا چاہی نمونا ہے نا 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 کیونے لگی؟ آپ تفصیر نور سکلائن پڑھے تفصیر نور سکلائن پڑھے پتا چلے گا بنایت علی ہو تھی کیا آثار ہے آئے آئے تفصیریں کتاب قنام بتا رہا کتاب قنام تفصیر نور سکلائن ہے اردو میں چھپیے دارے اور میری پرندی لوڑ نہیں اردو میں ملے گی اردو میں ملے گی ہے نا مشخص ہوا سکلائن پڑھے ملے گی اوپرے بولے اس کا دین سے دان لو کڈ رہی آئے آئے بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ